ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے جی کالر اسلام علیکم آپ پروگرام میں شامل ہیں بتائیے آپ کا کیا سوال ہے میں کینیڈا سے بات کروں میرا سوال یہ ہے پہلا کچھ میں یہ بتانا ہے کہ وہم ٹی وی کا ہر پروگرام وہ ایک سے بڑھکی ایک ہوتا ہے یہ پروگرام جو ہے اس طرح پر آپ لے کر آتے ہیں اس طرح کے ٹوپک کبھی نہیں سننے میں آتے پرچھلا پروگرام بھی ہم نے دیکھا لا جواب پر یہ جو آج کا ٹوپک ہے خواتین کے لیے سپیشلی بڑا حساس ہے لیکن میرا سوال یہ ہی ہے کہ خواتین میں عموماً ذرا زیادہ بولنے کی عادت ہوتی اور بہت ساری چیزیں ایسی بول دی جاتی ہیں جو بعض میں مسائل کا سبب بنتی ہیں تو کیا ایسے ایسا عموض حضرت پیش کرتے ہیں جو واقعی ہمارے لئے نافع ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات بتا دے گی یا ایک ایسا کنبہ جو ہم اس کا ویڑت رکھیں ذکر کریں اور ہم جب بھی بات کریں تو خیر کی بات کریں اور بات ہر بات ہو ہماری اور نفی تولی بات ہو جسے حضرت کے اندر اللہ نے صرف دی حضرت کی ہر بات بہت لا جواب ہوتی ہے تو کیا ہمارے اندر اس سے سا سکتی ہے تو بس اس کی رہنمائی جائے اسلام علیکم اچھا جزاک اللہ خیرہ بھی آپ کو اس کا جواب دلواتے ہیں انشاءاللہ تو حضرت انہوں نے تو بہت سینسٹیف ٹوپک جھٹی ہے کہ عورتوں کی باتوں کو کیسے کنٹرول کروائے ہیں بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے اندر جیہاں قصد کلام کی ہرس ہوتی ہے اور یقین ہے جیہاں آپ کا جکنہ سے بلکل درست ہے اور سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ جس انداز سے آپ نے ہمارے پروگرام کی تعریف کی ہمارے رحم ٹی وی کے پروگراموں کو عزاز دیا اور حقیقت بھی ہے کہ ہمارا ویجن بھی یہی ہے ہماری کوشی بھی ہے کہ ایسے پروگرام لے کے آئیں مارکیٹ میں جو واقعی یونیک ہوں اور واقعی وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ دوسری ٹی وی کی دنیا میں انشاءاللہ اس انداز کے پروگرام آپ کو نہیں ملیں گے ظاہر ہے کہ ہم ہم اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن اخلاص کی دعا ضرور ہے اور یہ بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہم اس طرح کے یونیک پروگرام لے کے آتے ہیں اور جس سے ظاہر ہے کہ آپ کے دل جو ہے منور ہوتے ہیں اور آمال کے اندر جو ہے وہ گوئے کہ نور پیدا ہوتا ہے تو حقیقت یہ یہ ہے تو باقی یہ ہے کہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ بھی عورتوں میں کسے کلام کی عرص ہوتی ہے اب اس کو کیسے بچا جائے اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے دو عمل کیا جائیں ایک قولی اور ایک عملی دو علاج ہیں قولی تو یہ کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے زبان کو مصروف رکھے کسی خیر کے کام میں اور اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر میں اس کو مصروف رکھے اس کی عادت ڈال لے اور اس کے لئے ایک بڑا اچھا نسخہ جو ہے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ اللہ 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 حروت کہنی کے عادت ڈال لیں اس کا طریقہ یہ کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹکرائیں تو اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ 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 اس کی عادت ڈال لیں کہتا ہے فرمایا کہ لوگوں میں فیزیکلی بہت سی عادتیں ہوتی ہیں کسی کو انگلیہ چٹخانی کی عادت ہوتی ہے کسی کو بال کھانی کی عادت ہوتی ہے کسی کو اور عادت تو فرمایا کہ یہ عادت بنا لیں کہ زبان کی نوک کو اس کی جڑ سے ٹکرائیں فرمایا شروع میں یہ عادت ہوگی لیکن جب یہ عادت ہوتی ہوتی انسان کی پھر عبادت بن جائے گی کیونکہ اللہ 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 نہیں کر رہا ہے اور اللہ نے اپنا نام ایسا یونیک رکھا ہے کہ یہ مو کھولیں یا مو بند کریں دونوں صورتوں میں ادا کیا جا سکتا ہے یادہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا کلمہ اگر غور کریں تو یہ بغیر جو ہے وہ مو اور ہونٹ کھولیں آپ بیان کر سکتے ہیں اس میں راج ایک یہ لکھا ہے کہا کہ اس لئے کہ مرتے وقت بسوقات انسان اتنا نقاط اور کمزور ہو جاتا ہے اتنا اس کے اندر سکت نہیں دیتی کہ مو کھول کے وہ کوئی بات بول سکے مو کھول کے کلمہ ہی پڑھ سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کلمہ پہ نجات رکھی ہے اس کو ایسا بنا دیا کہ مو کھولیں بغیر ہی وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے جا سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے اللہ مو بند ہے مو بند کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ دے گا وہاں کھولنے کی ضرورت نہیں اگر اتنی نقاط اس پر آگئی ہے تو اللہ نے کلمہ نجات ایسا رکھا کہ مرتے وقت جو اس کلمہ کو جب کہہ دے گا تو وہ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام جو ہے لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنہ میں داخل ہو گیا تو حقیقت یہ تو اللہ اللہ کی جو عادت ڈال لیں کہ یہ زمان تکرائیں ایک تو یہ کریں اور دوسرا عملی علاج عملی علاج یہ کہ قصد کلام کے جو نقصانات اس کو سوچیں اس کے نقصان جیسے میں نے بتایا ہے جھوٹ اس پر زیادہ بولنے میں جھوٹ بھی نکلتا ہے زیادہ بولنے میں غیبت بھی کر بیٹھتا ہے زیادہ بولنے میں فضول جھگڑا بھی کھڑا ہو سکتا ہے زیادہ بولنے میں جو ہے وہ حضور سے زیادہ کوئی مزاق ایسا کر دیا دل اگلے کا جو ہے وہ کٹ گیا وہ آپ کو گناہ ہو سکتا ہے یا زیادہ تحریف و مبالغہ کر دیا وہ بھی اللہ کے ہاں پوچھ ہو سکتی ہے تو یہ جو اس کی آفتیں ان کو سوچیں کہ زیادہ بولنے سے ہی ہوتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے جو زیادہ بولتا ہے اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں ثواب سے کہ زیادہ بولنے میں زیادہ غلطیاں کرتا ہے انسان کم بولنے میں کم غلطیاں کرتا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بغض ہے اس شخص سے کہ جو بہت زیادہ چرب زبانی کے ساتھ بولتا ہے چرب زبانی کے ساتھ بولتا ہے تو آج جو چرب زبانی جس کو ہم خوبی سمجھتی ہے بہت بڑا عیب ہے کہ انسان چرب زبانوں کا دباوہ کمال کر دیا حالانکہ کمال نہیں وہ عیب ہے اس دوسرا عملی علاج کریں تو یہ جو ہے کہ انسان قولی اور عملی ان دو علاجوں کے ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتا ہے موسیقی